ہائی کورٹ نے گورنر ہاؤس کی دیواریں مسمار کرنے سے روک دیا ہے حکم امتنائی جاری کیا گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گھرانے کا حکم دیا تھا اس بارے میں عمر شاکر ہمیں بتائیں گے عمر شاکر بتائیے حکم کے بارے میں عجیب وزیراعظم عمران خان نے گورنر ہاؤس کی دیواریں گھرانے کا حکم دیا تھا اس حکم کے خلاف مقامی شہری ایسن فروکی نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا آج لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس معمول رشید نے گورنر ہاؤس کی دیوارے گرانے سے روک کیا ہے اور تا حکم ثانی حکم امتنائی جاری کرتے ہوئے عدالت نے پرنسپل سیکٹری ٹو پرائم منسٹر اور کیف سیکٹری پنجاب سے جواب طلب کر لیا ہے عدالت نے ریمارکتی یہ ہے کہ آرداء کیا جائے کہ وزریعظم عمران خان نے کیابنٹ کی اجازت سے بغیر ایسے احکامات جاری کیوں کیے آج درخواست گزار کی جانب سے ایڈوکیٹ حسن اقبال وڑائت عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور عدالت سے وزریعظم عمران خان کے احکامات موطل کرنے کی استعداد کی گئی جس پر عدالت نے درخواست گزار وکیل سے استفتار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ گورنر ہاؤس پنجاب حکومت کے ماتحہت آتا ہے یا مفاقی حکومت کے ماتحہت درخواست گزار وکیل نے بتایا کہ یہ پنجاب حکومت کے ماتحہت ہیں اور سرکافتی ورثہ ہونے کی حیثیت سے گورنر ہاؤس کی دیواریں مصمار کرنا خلاف قانون ہیں اور آئین کی خلاف وردی ہیں جس پر عدالت نے سرکاری وکیل سے استفتار کیا کہ آپ بتائیں کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرانے کا نوڈیسٹویشن کس نے جاری کیا کس نے احکامات جاری کیے سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پرائیم منسٹر عمران حان نے گورنر ہاؤس کے احکامات یہ احکامات جاری کیے کہ گورنر ہاؤس کی دیواریں گرائی جائیں جس پر جسٹس مامون رشید نے سرکاری وکیل سے استفتار کیا کہ آپ بتائیں کیا ایسے احکامات کے لیے کیابنٹ کی منظوری لی گئی تھی جس پر سرکاری وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ کیابنٹ کی منظوری سے متعلق وہ وفاقی حکومت سے جواب لے کر عدالت کے روبرو پیش کریں گے جس پر آج عدالت کے جسٹس مامون رشید نے مزید کہا کہ وہ بچپن سے گورنر ہاؤس کے قریب سے گزر رہے ہیں جب وہ سکول جاتے تھے تب بھی وہاں سے گزرتے تھے کالج اور اب عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو ایک لمبے عرصے سے وہ گورنر ہاؤس کے رسلے سے گزر رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہیں وہ گورنر ہاؤس کی دیواروں کو دیکھا ہے اور اتنی لمبائی میں ہی دیکھا ہے تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ گورنر ہاؤس کو سرکاری رسلے کی جو حیثیت ہیں وہ حاصل ہیں یا نہیں ہیں عدالت نے حکم دیا ہے کہ گورنر ہاؤس کی ایک بھی اینٹ جو ہیں وہ مزید نہ گرائی جائے اور عدالتی حکم تک جو ہیں وہ مصماری کا کام فوری طور پر روکا جائے عدالت نے اس معاملے پر پرائی منسٹر کے پرنسپل سیکٹری اور چیف سیکٹری پنجاب یعنی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان سے جواب طلب کیا ہے کہ بتایا جائے کہ کس قانونی حیثیت کے مطابق جو ہیں یہ دیواریں مصمار کی جاری ہیں اور دوسرا سوال جو آج لہور ہائی کوٹ کے جسٹس مامون رشید نے اٹھایا کہ وہ قانونی نکتہ بتایا جائے کہ کس قانون کے تحت اور آیا کیپنٹ کی منظوری لی گئی ہے ایسے حکامات زیادی کرنے کے لیے آج درخواستدار وکیل نے قانونی نکتہ یہ اٹھایا تھا کہ یہ اثار قدیمہ ہے اور اس کی دیواریں جو ہیں وہ مصمار نہیں کی جا سکتی انیس سو پچھتر کے ایکوٹی ایکس کا حوالہ دیا گیا اور عدالت کو بتایا گیا کہ اس ایکس کے تحت کسی ویس کافی ورسے کے ساتھ چھیر چھر نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے